مقام اللہ کے ہاں صحیح الجامعے کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادا ان یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے پوچھے کہ وہ رب کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے اگر یہ دلائل سمجھ میں نہیں آئے تو ایک اور دریل بھی ملا لو اللہ کی حصول سے بڑا کوئی دنیا میں تھا جب اونٹنی نے دوڑ لگائی تو خلعت القصوہ اللہ کی حصول کی اونٹنی ہار گئی نبوت پہ اثر آیا تھا کوئی یہ زندگی کے حصے ہیں اگر کسی کا کھیل کے ساتھ تعلق ہے تو آفریدی روزانہ چھکے تو نہیں مارتا محبتیں ختم ہو جانے شاہی ہیں میرے لئے تو ایک واقعے کافی ہے شاید آپ نے بھی سنا ہو بیالیس سال تک اکتالیس سال تک عورت پیسے جمع کرتی رہی کہ میں نے عمرہ کرنا ہے انڈیا کی رہنے والی جو شیخ بیان کر رہی تھی یہ آج سے گیانہ سال پہلے کی بات ہے اور جب یہ واقعہ میں نے سنا جو ہی جدہ ائرپورٹ پہ اتری اور اس کو پتا چلا کہ میں اس سر زمین پہ آگئی ہوں اس نے سب سے پہلے اتر کے سجدہ کی اور وہاں ہی فوت ہو گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ نصیب نہیں ہیں کہ آپ کی کتنے عمرے کی ہیں آپ کو اللہ حضور جلال کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ آپ کی پیاری زبانیں بھی بولتی ہیں کہ حجت الودا کے موقع پہ تھے آپ یمن کی اور حجاز کی پٹیوں پہ صرف بیس ہزار قبروں کی نشان دیں چودہ سو سال ہو گئے ہیں کسی نے اس سے زیادہ قبریں نہیں بیان کی کہ صحابہ اتنے فوت ہوئے ہیں باقی کدھ رہے ہیں باقی اللہ کے دین کے لئے انہوں نے مکہ بھی چھوڑا انہوں نے مدینہ بھی چھوڑا اور وہ اللہ کے دین کے لئے کہاں گئے وہاں ہی فوت ہو گئے اللہ حضور جلال ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور میں آپ سے ایک گزارش کروں گا زندگی کے اللہ حضور جلال اللہ کی رحمت سے کبھی معیوس نہ ہونا جب بادل زیادہ کالے ہو جائیں گھٹائیں چھا جائیں تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی ہے چھوٹے چھوٹے بادل زیادہ بارش نہیں برساتے ہیں اللہ حضور جلال کسی کو عازماتیں نہیں ہیں یہ معمولی سے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کس طرح یحییٰ علیہ الصلاة والسلام کو گسید کے یہودی اپنے دیرے پلا کے زبق کر دیتے ہیں میں اور آپ سیدنا یحییٰ سے زیادہ عزت والے ہیں کون ہیں آپ پچھلی قوم کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ آرہ رکھ کے چیر کے در ٹکڑے کر دیتے تھے ہمیں کیا تکلیف ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا جائے